پاکستان کہ یہ جو فائر کی سوچیشن ہے آگ کی جو صورتحال ہے یہ آگ کن وجوہات کی بنا پر لگتی ہے مختلف جگہوں پر اور اگر لگ جائے تو اس کے بعد اس سے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر ہو سکتی ہیں ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اس کے لیے کتنا تیار ہیں کسی ایمرجنسی صورتحال کے اندر اور اس پر جو ہے فوکس کرنا کیا گورنمنٹ کی پروینشن لیبل فیڈرل لیبل پر جو ذمہ داری ہے اس میں وہ کتنے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں ہمارے پاس آج بہت بڑی تعداد میں فائر ایکسپرٹس موجود ہیں کیونکہ ہم ایک فائر سیفٹی اور سیکیورٹی کنبینشن میں موجود ہیں تو بڑی تعداد میں ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ موجود ہیں جو اس شعبے میں کام کر رہے ہیں گیس پینل کا تعریف کروں گا محسد موجود آتیق میر صاحب آپ چیئمن ہیں آل کراچی تاجر اتحاد کے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب ہم حسد موجود ہیں جناب تارک مہین صاحب آپ ڈائریکٹر ہیں فائر پروٹیکشن اسسوشیشن اور پ پاکستان کے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نائم قریشی صاحب ہم حسد موجود ہیں آپ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل فورم فور انوائیمنٹ اور ہیلتھ کے اس کے ساتھ ساتھ انوائیمنٹل ایکسپرٹ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اسی طرح ہم حسد ایک اور ایکسپرٹ موجود ہیں فاروق شریف صاحب جو کہ ہیلتھ سیفٹی اور انوائیمنٹ پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایکسپرٹ اور تاجر اور ڈیفرنٹ انڈیسٹریلسٹ جو ہیں میرے سامن موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ ان کے داروں کے اندر اس وقت فائر پوٹیشن کی کیا صورتحال ہے عطیق میر صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر ہم نے دیکھا کہ کراچی کے مختلف مارکٹس کے اندر جو آگ لگیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وقت پر فائر بریگٹس پہنچ گئیں کیا مالی نقصان ہوا جانی نقصان ہوا یہ تو بڑی الارمنگ سوچیشن ہے پچھلے دو دعائیوں میں جتنی بھی مارکٹوں میں آتیش صدقی کے واقعات ہوئے اس میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ شورٹ سرکٹ اس کا ایک سبب تھا آپ اگر آپ کراچی میں فائر سٹیشنز یا آگ بجھانے سے متعلق جو سہولتیں ہیں ان کے عقائق کو سن لیں تو شاید لرز جائی جتنے لوگ بیٹے ہیں میرے خیال میں بیشتر آگ کے رسک پر موجود ہیں ایک ایسا شہد جس کو ہم کلیم کرتے ہیں یہ دھائی تین کروڑ کی آبادی ہے اس میں کم از کم بھی دھائی سو سے تین سو فائر سٹیشنز ہونے چاہیے آپ کو عیرت ہوگی کہ صرف پچیس فائر سٹیشنز ہیں اس کے بعد چوانیس فائر ٹینڈرز جو کہ یہ باون فائر ٹینڈرز قبل جو موجود تھے اس میں صرف چودہ فائر ٹینڈرز کام کرتے ہیں ایسا صورتحال یہ تھی کہ ہم نے یاد ہے ابھی 52 فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ فیٹل گورنمنٹ نے دی ہیں یہاں پہ کراچی میں لیکن اسے پہلے میں نے سائیڈ اسوسیشن کے ساتھ ایک پروگرام کیا تکمیر صاحب جب میں وہاں فائر سٹیشن میں پہنچا تو میں نے دیکھا جو وہاں فائر ٹینڈرز کھڑے ہوئے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں پانی لکھ ہو رہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہر آٹھ گھنٹے بعد ہمیں پانی فل کرنا پڑتا ہے اس کو تیار رکھنے کے لیے اسے زیادہ اور پھر وہاں کس ہڑکوں کا جو حال ہے مثلا کس طرح سے فائر ٹینڈرز جو ہیں اپنی جگہوں پہ پہنچیں گے اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ وہ جو 52 فائر ٹینڈرز وفاق نے صوبے گو دیئے کراچی گو دیئے ان کے لیے ٹیکنیشنز دستیاب نہیں ہیں چیک یعنی شروع میں یہ مشکلات تھی یہ کیمسی کو کیوں نے رکھے گا کیونکہ جو ان کے پاس جو پرارے فائر ٹینڈرز کے لیے جو شیڈز تھے وہ نیچے تھے اور یہ جب انہیں اوپن اب تو میرے خیال ہے کچھ لوگوں نے ہیلپ کی ہے اور کچھ کے لیے نہیں ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں اور صوبائی حکومت میں یہی بحث چل رہی تھی کہ جب یہ واقعات کراچی میں بہت زیادہ ہوئے ہیں چار پانچ واقعات جو بڑے واقعات ریسنٹ ٹائم میں ہوئے ہیں کہ بھئی اگر فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ففٹی ٹو فائر ٹینڈرز دے دی ہیں تو آپ کیا ڈرائیور بھی دیں ٹیکنیشن بھی دیں تو یہ تو صوبائی حکومت انقام ہے یہ تو وہ بات ہے کسی بادشاہ نے خوش ہوگے کسی کو آتی دے دیا اسے کہا میں خود اب دو وقت کی روٹی نہیں کہا سکتا اس کو کہاں سے کھلا ہوں گا تو صحیح حکومت نہیں وہ باہت فائر ٹینڈرز کے وہ ہم نے بھی یہی کیا کہ ٹیکش لیشنز نہیں ہے رکھنے کی جگہ نہیں ہے کیا کریں لیکن ابھی کچھ لوگ اس میں اس کی تربیت کے بعد آپریٹ کر رہے ہیں لیکن وہ بھی زیادہ نہیں تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں اس کی روک تھام بھی ہونی چاہیے تین سطح پر اگر کوشش کی جائے کراچی میں ایٹی پرسنٹ فائل کا رسک ختم ہو جائے گا ایک تو کیا الیکٹرچ چیک کریں کہ جو لوڈ وہ سنکشن کرتی ہے اس میں جو کنڈے لگائے جاتے ہیں دیکھیں یہ کہ اس میں جب ہم اضافی اپلائنسز استعمال کرتے ہیں تو یقیناً وہ پرانی تاروں پہ ناکس تاروں پہ یا کم صلاحیت کی تاروں پہ جب لوڈ پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں بیشتر گھروں میں شورٹ سرکٹ سے بچاؤ کے لیے سرکٹ بیکرز ضرورت کے مطابق نہیں ہے اس سنے میں جو صوبائی حکومت ہے اور کیم سی ہے اس کے اپنے الیکٹرکل انجینئرز بھی ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے وہ چیک کر رہے لیکن وہ کئی ملتے نہیں ہیں نہیں کرتے ٹھیک ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کیونکہ بات آگے پڑے گی کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اہلیان کراچی پانی نہ انہوں پہ احتجاج کرتے ہیں انفرسٹرکچر پہ احتجاج کرتے ہیں لائن آرڈر پہ احتجاج کرتے ہیں لیکن وہ فائر رسک پہ بیٹھے ہیں آج تک میں نے کسی کے احتجاج نہیں سنا تو اگر اس طرح خاموش بیٹھو گے تو حکومت سندھ کو کیا فائر مین کے پاس ماسک نہیں ہے کہ وہ دھوہ میں جا سکے اس کے پاس وہ یونی فارم نہیں ہے کہ وہ آگ میں اتر سکے پھر بھی وہ جس اس میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات میں وہ کام کر رہے ہیں آفری نہیں ہے بالکل جو اپنی جان پر کھیل کر جو ہے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں اور جو انٹرنیشنل طریقہ کار ہے اس پر وہ ادارے پورے نہیں اترتے ہیں اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم آگے چل کے یہ بھی بات کریں گے کہ ہر گھر میں آج سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہونی چاہیے ہر سکول کے اندر ہر ادارے کے اندر کیا ہونا چاہیے اس پر بھی ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے تاریخ مہین صاحب آپ فرمائیں کہ صورتحال ہے کیا اس وقت کیونکہ اس وقت ایک جھٹکا لگا ابھی اس ہفتے میں کراچی میں زلزلے کا تو لوگ خوف زدہ ہو گئے ایک بلڈنگ کراچی میں پچھلے دنوں اولڈ کر سٹی میں گری تھی اس کا ملبہ اٹھا نہیں سکے تھے ایک مہینے تک تو اتنی بری صورتحال ہے خدا نہ خواستہ کل کوئی امرجنسی صورتحال ہوتی ہے کیا ہوگا فائل بگیٹ سنٹر گورنمنٹ سبائی گورنمنٹ بلڈیا ہم اس وقت فرض کر لیتے ہیں کہ دس پرسنٹ بھی نہیں زیرو کاؤنٹر سپوزنی اگر ایز ای بزنسمن کیا میرے گھر میں جو K.Electric نے اس تارین دی ہیں اس کے بعد جو تارین ہیں وہ پلک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کیا میرے گھر میں ایک ٹری پن لگا کہ میں کمپیوٹر بھی فریج بھی لیپ ٹاپ بھی اس پر لگا رہا ہوں کیا جو میری جیسے بارکٹ میں آگ لگی ہے زینب بارکٹ میں کوپریٹیو مارکٹ میں اگر آپ ریورس انجننگ کریں کسی اور بارکٹ میں اسی کیمرے کو لے کے پہنچ گائیں تو آپ وہاں اتنا کاغذ اتنا کپڑا اتنا بجلی کا تار پھیلا ہوا اتنے سگریٹ اتنے ماچس کی تیلیاں گیس کے پائپ تیرے میرے جاتے تو ایز اپ پروفیشنل میں سمجھتے ہو کہ یہاں کیوں نہیں آگ لگی یہ بہت بری بات ایسے سوچنا مگر میں کیونکہ اوپر سے دیکھ رہا ہوں جنظر آ رہا ہے تو گورومنٹ بلا شبہ ہم مکہ مارے گورومنٹ کو کہ بھئی تم یہ نہیں کر رہے مگر میری بیوی کے لیے میرے چار بچوں کے لیے ماں کے لیے باپ کے لیے بہن کے لیے کیا ہم اس سے دو ہزار کا تین ہزار کا ایک فائر ہستیو شاہ خریدنا میرے بھی بہت بڑی خیامت ہے کہ ہم ایک فائر بنائیں اس کی اہمیت تا اندازہ لوگوں کو نہیں ہے حالانکہ ایک بک کے کسی ہوتل میں جا کے لوگ سزاوگاہ کھانا کھا لے تھے ایک بک لیکن جو ہے نا وہ نہیں کھڑی کھلی تھی تو میں ایسے کمیٹی میمبر اپنے لیڈر سے میرے ساتھ سے دوازش کروں گا کہ ہماری آپ خدمات نے ہم مطلب لوگوں کو یہ کنونس کرنے میں گورنمنٹ پر تبرہ بھیجنا ہم ضرور بھیجیں لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کون پوری کرے گا وہ تیمران خانی نوازشریوں گا کہ گھر میں برے ایک سنگشن نہیں لگائے گا میں آپ کی طرف آتا ہوں فرمائیے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیسے کیونکہ بڑے عرصے سے آپ اس سبجک پر کام کر رہے ہیں آپ کیسے ایولیوٹ کریں گے فیڈل گورنمنٹ کو پروینشل گورنمنٹ کو لوکل گورنمنٹ کو وہ کیا گیان ہونا اب تر دیکھیں رضوان ایک تو یہ کہ یہ فیڈل گورنمنٹ کا ڈومین نہیں ہے ایک تو یہ سبائی حکومت کا بلکہ سیٹی گورنمنٹ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ملکہ کیم سی اور ڈی ایم سی کے ڈومین میں یہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو دوسرا لیکن یہ شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ علاقہ کیم سی کے پاس ہے باقی دوسرے اداروں کے پاس ہے تو اس میں اچھا دوسرا انتظامیاں حکومت اور یہ کیم سی اور ڈی ایم سی کے درمیان اور یہ جو محکمے بنے ہیں ہمارے خاص طور سے سیبل ڈی فینس اور پی ڈی ایم اے ان کے درمیان کوئی انٹیگریٹیڈ ایفرٹ یا کارڈینیشن نہیں ہے جو کمیشنر کراچی کے ساتھ میٹنگ کرتے رہے ہیں تو اس میں یہ اندازہ ہوا کہ کوئی کارڈینیشن نہیں ہے کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے کہ آگ لگ جائے گی تو کس طرح سے ہوگا کوئی زلدلہ آ جائے گا تو کیسے ہوگا تو اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری انتظامیاں اور ہماری حکومت اس میں انوالو ہے کہ وہ اس کو پرائیٹی نہیں دے رہے مطلب ایک آگ لگ جاتی ہے اس کے بعد وہاں وزیٹ ہو جاتے ہیں پیانات جاری ہو جاتے ہیں باق ستم ہو جاتی ہے مقصان جس کا ہو گیا وہ تو ہو گیا جس کی جانے گئی وہ چلی گئی تو بات یہ ہے کہ لیکن اس کے بعد نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے عتیق میر صاحب بیٹھے ہیں بڑے لیڈر ہیں لیکن ان سمیت کسی لیڈر کو آج تک میں نے تو کمپینڈ چلاتے میں نہیں دیکھا کہ فائر سیفٹی کی کمپینڈ چلائیں مارکیٹوں میں شاپنگ سینٹروں میں شاپنگ مال سر آج سے شروع کریں ابھی سے سٹارٹ کرتے ہیں شروع کریں آج کیسے کراچی چیمبر کے پریزنٹ آج نے کہا جی آپ ہمارے پاس آئیے لیکن یہ ہمارے کہنی کی بات نہیں ہے کراچی چیمبر کے اس وقت جانا وہ چالیس ہزار سے زیادہ ممبر ہیں اور بہت سارے لوگوں میں وہ کنیکٹیڈ ہیں تو ان کو بھی خاص طور سے اپنا ایک رول پہ لے کرنا چاہیے اور اس طریقے سے یہ جو قرنگی ایسوسیشن ہے لانڈی ہے سائٹ ایسوسیشن ہے ان کو کبھی کمپینڈ کی طرف سبوجہ دینی چاہیے کہ آپ اپنے اپنے گھروں کو اور اپنے سنتی ازاروں کو چیک تو کریں کہ وہاں پر انتظامت مکمل ہے یا نہیں ہے سیبل ڈیفینس پر آپ بروسہ نہیں کر سکتے اس کے بہت بہت سارے معاملات ہیں تو بات یہ کہ آج یہاں فائر سیفٹی کانفرنس میں جو حضرات اور جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کی سارے پروفیشنل ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر آگ سے بچاؤ کے لیے انتظام کرنا دیکھیں آگ بچانے سے سب سے بڑا کام یہ کہ آگ سے حفاظت کر بچاؤ کر تو بات یہ کہ آپ بچاؤ کر لیں گے تو آگ لگے گی تو بات یہ کہ یہ سارے لوگ سر میں بلکہ آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد کیونکہ ہمارے ساتھ سامنے جیسے آپ نے کہا کہ بڑی تعداد میں فائر پروٹیکشن ایکسپرٹس موجود ہیں ان کی رائے لیں گے اور ناظرین میں آپ سے کہنا چاہوں گا بہت اہم پروگرام ہے یہ کیونکہ خطرہ ہمارے چاروں طرح منڈا رہا ہے آپ کا خدا نہ خواستہ کبھی بھی کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم اگر پہلے سے احتیاط کر لیں گے تو وہ بہتر ہوگا نہ یہ کہ بعد مفسوس ہو تو وہ کیسے احتیاط کر سکتے ہیں یہ آج کی پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام ایکسپرٹسیں بریکے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا اس لئے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آگ لگنے کے واقعات ہم متواتر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں مختلف جگہوں سے یہ صورتحال خبریں آتی ہیں کراچی میں یہ صورتحال زیادہ ہے تو اس حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے اور اس سے پہلے کہ کوئی خطرہ ہو جائے ہم خطرے کو کیسے روک سکتے ہیں ہمیں ساتھ فاروق شریف صاحب موجود ہیں جو کہ ہیلتھ سیفٹی سر آپ کا انڈسٹری سے تعلق ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں ان میں تمام تقاضے سیفٹی کے جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں فیکٹریز ہیں کمپنیز ہیں کیا وہ سیفٹی اپ پروٹیکشن کیونکہ بلدیا ٹاؤن فیکٹری کا ایک باقیہ ہو چکا ہے تو میں اس اس کو بھی نشاندہی کرتے ہوئے آپ سے یہ اتصال پوچھ رہا جو اچھی انڈسٹریز ہیں وہ تو اپنے استقاضے کو پورا کر رہے ہیں لیکن آئی بلی میرا یقین ہے کہ وہ شاید دس پرسنٹ ہوگی ٹوٹل انڈسٹری کا یہ انڈسٹری میں تو آپ کا آتش گیر مات آئی ہے تو وہاں پہ تو فلمیبل مٹیئرلی ہے جس میں سب لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے یا انڈسٹری کی مینجمنٹ اور مالکان یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اس کو صرف ایک کوسٹ کے طور پر دیکھتے ہیں فائر پرڈیکشن ویئرز کو لیکن جب ایونچولی اس کوسٹ کیوں نہ لگانے کے واسے ان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کی پرڈیکشن کے بارے میں نہیں سوٹتے ہیں اور نقصان پھر بہت بڑا ہوتا ہے نقصان بڑا ہوتا ہے تو ایک جانی نقصان لیا اور اس کے ساتھ ساتھ مالی نقصان تو بہت بڑا ہو جاتا ہے اگر لوگ نکل بھی جائیں تو مالی نقصان تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے مالی نقصان تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو انڈسٹریوں میں جاتے ہیں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آتشگید مادہ اور وہ تو کام ہی اس میں کر رہے ہیں فلمول مٹیریل پیٹرول ڈیزل وائیڈنگ ان ایکسیس تو وہ ان تمام چیزوں کے تقاضے ایون اٹ لیسٹ بائی فیکٹریز ایکٹ ہی پورے کر لیں تو وہ بہت بڑا کام ہو سر ایسا ہے کہ جب ہم ترقی آفتہ مالک میں جاتے ہیں مختلی فیکٹریز میں وزٹ کرتے ہیں تو جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو ہے سیفٹی کی پریکوشنز ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب یہ صورتیال ہوگی پھر وہ ایک زیرو پوائنٹ بتاتے ہیں پھر ایک اسیملی کی جگہ بتاتے ہیں کہ حالانکہ کچھ نہیں ہونا ہوتا اور نہیں ہوتا مومن لیکن پھر بھی وہ یہ تقاضے پورے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی جب فیکٹریز اور کمپٹیز میں کوئی آتا ہے تو آپ کس طرح سے ان کا استقبال کرتے ہیں آپ اس طرح کچھ وہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں دیکھیں جتنی بھی اچھے انڈسٹریز ہیں ان کے امرجنسی رسپونس پروسیجر اور انڈکشن پروسیجر کا یہ پارٹ ہے اور وہ لوگوں کو یہ فالو کرواتے ہیں بٹ مین بھی جو آپ کی نائنٹی پرشنٹ جو انڈسٹری ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتی ٹھیک ہے تو وہ اپنے سیٹ سسٹم دیکھیں سب سے پہلے تو فائر ڈیٹیکشن ٹھیک ہے فائر ڈیٹیکشن اس کے بعد جس میں علام سسٹم آجاتا ہے فائر پروڈیکشن ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کے ڈی سی پیز یا فائر وارٹر آجاتا ہے اس کا فائر سسٹم آجاتا ہے سپرنگل سسٹم آجاتے ہیں یہ تمام اچھے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ٹریننگ بھی ہے جناب ایک اگر مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے اس میں اگر دو سو لوگ کام کرتے ہیں تو فیکٹری مالکہ نہیں سوچیں کہ جناب ان میں سے ہم کوئی پچیس لوگوں کو یا پچاس لوگوں کو ٹریننگ دے دیتے ہیں کوئی ایمرجنز بھی صورتحال میں یہ ایکیوپمنٹ سے ہمیں کوئی ہینڈل کر سکیں گے اس طرح کیا وہ صورتحال ہوتی ہے جتنی بھی اچھی اندرسٹریز ہیں ان کے اندر سپریٹ فائر فائٹنگ دپارٹمنٹ ہوتا ہے دپارٹمنٹ کے علاوہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ٹریننگ ہوئی چاہیے ان کو بھی بیسک فائر فائٹنگ معلومات تمام خطرہ کس کے اوپر کب آ جائے کچھ نہیں پتا ہوتا اور وہ وہ نیسیسری ریکوائمنٹ ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے تمام لوگوں کو جو ہے بیسک فائر فائٹنگ جس طرح ڈی سی پی یا فائر سریڈلس کو اپریٹ کرنا ہے جی سر آپ ذرا تاریخ میند صاحب ابھی گھروں کی بات کی تھی آپ نے لاس سیشن میں اب ذرا یہ انڈسٹری کی بات کریں جو انڈسٹری کی بات اس میں یہ ہے کہ جو ملٹینیشنل انڈسٹریز ہیں ان کو تو ان کے فنسپل بھی کہتے ہیں کہ آپ روز کو فالو کریں اچھا ان روز میں یہ ہے کہ جو بھی آدمی وہاں داخل ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ادھر اسمبلی ایریہ ہے اور یہاں نہیں جانا ہے اور یہاں ہیلمٹ کے بغیر نہیں جانا وہ انڈکشن دیتے ہیں آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے خود کچھ نہیں کرنا اپنے کوڈینیٹر ایسا اچھا پھر جو ٹیننگ کی اپنے بات کی وہ سب سے زیادہ امپورٹن ہے کہ جتنا بھی ایکیپنٹ آپ لگاتے ٹیننگ نہ دیں تو وہ بیکار ہے ٹیننگ شروع ہوتی ہے ایک تو ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کے لیے یہ ٹیننگ ہونا ضروری ہے کہ آگ لگ جائے تو کیا کریں پانچ چیزیں فائر آرام ایکٹیویٹ کریں فائر سرویس کو اطلاع دیں قریبی محفوظ راستے سے اسیملی ایریا پہ چلے جائیں جہاں جتے جا کے سب کی گنتی ہو جائے کہ کوئی ٹرپ تو نہیں ہو گیا ہے اور جو ہے جاتے ہوئے بجلی کے پین سوچ بن اچھا اس کے بعد یہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کی ہوگی اس کے بعد فائر وارڈنز کی ٹیم بنائی جاتی ہے فلور وارڈنز کی ٹیم بنائی جاتی ہے کہ یہ جی یہاں سو لوگ کام کر دیں تو اس میں سے ٹیم فائر وارڈن ہیں جو کہ ایمرجنسی کی صورت میں سب کو ایکزٹ کرائیں گا اور سٹیپلی باہر لے کے چلے اچھا اس کے بعد ریسپانس ٹیم جو فائر فائٹنگ ٹیم ہے ایمرجنسی ریسپانس ٹیم ان کو فائر ایکسٹینٹ سے چلانا وہاں حوزرین لگی ہوئی وہ چلانا اور جو بڑے ہوس پائپس ہوتے ہیں یہ بڑی انڈسیز میں اپنی ٹیم بنا دی جاتی ہے اور وہ فائر فائٹر پریڈ نہیں ہوتے بلکہ کوئی آپریشن کا ہے کوئی ویلڈر ہے کوئی پلمبر ہے کوئی ان کی مشکل بشتہ میں پھر اور زیادہ بڑی انڈسیز ان کے اپنے فائر پر گیٹ ہوتے ہیں اور زیادہ بڑی ہیں پھر آئل انڈسیز تو ان کے ٹینکس پر اپنے سسٹم لگے ہوئے ہوتے ہیں کوئی فوم انجیکشن یہ وارٹر انجیکشن تو یہ لیول ہے لیکن جو پہلا لیول ہے ہنڈر پرسن لوگوں کی ٹریننگ کہ آگ لگنی صورت میں کیا کرنا ہے وہ نہ صرف انڈسیز میں ہمارے گھر میں جی فاروق صاحب دیکھیں بیتر انڈسیز جو اس کا کام کر رہی ہے وہ تمام لوگوں کو انہوں نے اپنی بیسک فائر فائنڈنگ سکھائی ہوتی ہے لیکن کبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ان کیس آف میجر ایویکیویشن یا زیادہ فائر کے طور پر ان کا بیسک رول ہے کہ وہ اس کو نشان نہیں کر کے وہ اپنے اسیمیلی پوائنٹ پر چلے جائے اس کے بعد کا تمام رول وہ ایکسپرٹس یا ٹرینڈ فائر فائٹرز کے عدد ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں یہ بہت اچھا آپ نے اضافہ کیا گفتو کے اندر اتھیک مرمان صاحب موجود ہیں جو کہ کراچی چیمبر کومیرس انڈسٹری کی ڈیفرنس ٹائننگ کمیٹیز سے تبیل سالوں سے وابستہ ہیں سر یہ فرمائیں یہ جو انڈسٹری ہے اس میں اکثر جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ادارے ہمیں تنگ کرنے آ جاتے ہیں رشوت لینے آ جاتے ہیں اور بس وہ یہ سارے سرٹیلگر ویزی مل جاتے ہیں تو صحیح طرح جو ہے چیکنگ جس طرح سے جو ایک میار ہے جو سٹینڈرڈ ہے اس پر پورا طور پر جو گورنمنٹ کو چیک کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں ہوتا ایس فار ایس فیکٹریز کے پروسیجرز فائر ان سیفٹی فولو کرنے کی بات ہے مجوریٹی فولو کر رہے جو نہیں کر رہے ان کو کرنا چاہیے بڑی شرم کی بات ہے اگر وہ نہیں کرتے بات ساری ہے کہ گورنمنٹ کے جو ریگولیٹرز ہیں they are more interested in making their own money اور اتنے سارے لوگ آتے جاتے ہیں we are sick and tired of them ساری بات ایونیس کیے اور خود self behavior کیے self contentions کیے کہ یہ ذمہ داری ہے اس پر ہر industrialist کو ہر manufacturer کو عمل کرنا چاہیے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی پاکستان میں maintenance کا خیال نہیں رکھتے فیکٹری ہو گھر ہو office ہو کسی چیز کے کوئی rules and regulation نہیں ہنسنے کی بات یہ کہ اگر کسی کو بول دو کہ اپنے office میں fire string visual لگا لو یا گھر میں لگا لو تو وہ آپ کو مزاق پڑھائے گا کہ یہ کونسی بات اس نے کر دی بات ساری یہ ہے کہ ابھی عتیق میر صاحب کہتے ہیں trade bodies یہ سب ان کا کام ہے کہ یہ سارا کچھ اس کو ایزے CSR کریں اور fire tenders arrange کر کے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے fire tenders رکھیں کیونکہ شہر اس تیزی سے بڑھ چکا ہے آپ گورنمنٹ سے کیا expect کر سکتے ہیں بات ساری ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ تو ایک deficit گورنمنٹ میرا سوال یہ تھا بنیادی طور پر جو اس پاکستان میں ہم کراچی میں اگر بیٹھے ہیں اور یہ بات بار بار کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں کہ کراچی کی ownership کوئی نہیں لیتا نہ fatal government نہ provincial government نہ city government اسی کو تھوڑا نیروڈان کر کے آج کا جو topic ہے fire safety fire safety ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پہلے بھی بات ہوئی ہے اس کراچی میں at least اس کی ownership کوئی بھی نہیں لے رہا ہے اس کی ownership develop ہوگی تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوگی جی دہیم قریشی صاحب کوئی ownership کیوں نہیں لے رہا بجا کیا اس کی کوئی بھی حکومت آتی ہے ففاق ہو یا صبح ہو یا ہمارے اردارے ہو تو ان میں آپ دیکھیں نا بیلڈنگ گللو سہارٹی کا کیا کام ہے بیلڈنگ بائی لاؤز بن گئے ہیں بیلڈنگ کوڈ بن گئے ہیں سارا fire protection association نے بڑا کام کیا ہے اور ہم نے بھی اپنی کانفرنسز کے دریئے زور دیا ہے کہ جو بائی لاؤز بن گئے ہیں جو آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ emergency exit نہیں ہے شہر کی 90% بیلڈنگوں میں emergency exit نہیں ہے تو کون چیک کرنے والا ہے بات یہ کہ کون اجازت دینے والا ہے اور بات یہ کہ ہمارے ہاں فیصلے تو لے لی جاتے ہیں تو یہ کہ بارال وہ قوانین پر سکتی سے عمل درامت کرانا اداروں کا کام ہے اور عوام بھی میں یہ ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں عوام کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ مطبع یہ دیکھیں کہ میں اپنے factory کی اپنے گھر کی اپنے دکان کی اپنے شاپنگ سینٹر کی کیسے میں عبادت کریں ناظرین بہت امپورٹن پروگرام fire protection کی حوالے سے آج جاری ہے جس میں آپ کو آپ کے پیاروں کو کیسے بچائے جا سکتا اس پر ہم بات کر رہے ہیں بریک کے بعد continue کریں گے سوال ہے پاکستان کا welcome back سوال ہے پاکستان کا اس لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آگ سے بچاؤ کی کیا تعدابی ہو سکتی ہیں گھروں کی سطح پر factories کی سطح پر market سطح پر اور حکومتی سطح پر ہمیں کیا احتیاطی تعدابی رکھنانی چاہیے حکومت کو بھی مشورے آپ کے کیونکہ ہم آج ساتھ اس وقت fire protection کے حوالے سے بہت سارے ایکسپرٹ موجود ہیں تو حکومت کو بھی آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے سر آپ سے آغاز کرتے ہیں ہم جہاں کھڑے ہیں fire safety سے ایک دوسرے کو public کو یا حکومتوں کو الزام دینے کے بجائے ہم اپنی اگلی نسل کے بارے میں کام شروع کریں ہم اپنے بچوں کو سکول میں fire safety پہ road safety پہ اس چیز پہ focus شروع کریں میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ہمارا جو وقت گزرا ہے اور گزر رہا ہے کم سے کم 20 سال بعد ایک ایسی generation تو ہوگی جسے اس بات کا احساس ہوگا کہ safety کیا ہوتی ہے اور زندگی کو safe کیسے گزارنا چاہیے safety every one's responsibility یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہمارے پاس جو چاروں طرف اطراف میں پھیلا ہوا ایک وسائل کا ایک پناہ زخیر موجود ہیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے 1936 میں اس کراچی میں دیرے زمین fire hydrants system نصب کیا گیا 1957 تک وہ ہر ہفتے ٹیسٹ ہوتا تھا لوگ بولتے تھے کہ کراچی کے روڈوں کی دھلائی ہوا کرتی تھی دھلائی ایک دن بھی نہیں ہوئی fire fighting system ٹیسٹ ہوتا تھا اس کراچی میں وہ 200 fire hydrants کی لائنیں آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور وہ pump house آج بھی چینہ کریک پر activated ہے manned ہے اس پر stock بیٹھا ہوا ہے چاروں طرف پانی کا نہ ختم ہونے والا یہ دخیرہ موجود ہے نیری نظام دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے یہ پاکستان کا ہمیں blaming بے نہیں جانا ایک سو بلدیا incident ہوا اس کے بعد 187 گاڑیاں بجٹ لائے گیا اور ایک گاڑی آج تک کسی تعلقے کو نہ ملی جس وقت کراچی سندھ کے پاس کچھ نہ تھا city government تیار نہیں تھی خارت اور مٹھا در تھانے جب جلنے شروع ہوئے تو وفاق ارکت میں آیا اور پھر وفاقی ادارے جس میں پی آئی اے سٹریل میل کراچی پورٹ ارکت میں آیا اور پھر اس دن یہ fire fighting بان کی گئی ہمیں integrated management system کی جو سر نے بات کی شویب صدیقی صاحب کمیشنر کراچی میں ایک rescue 1299 بنایا تھا ایک software develop کیا تھا کراچی کے تمام stakeholders کو سر مجھے یہ بتائیں کہ خدا نہ خاص ساگ لگ جاتی ہے تو کس نمبر پہ کال کرنا ہے یہ لوگوں کو معلوم ہے کیا one six پورے پاکستان میں fpap کی کوششوں سے ایک ہی نمبر پورے پاکستان میں آیا ہے one six sweet sixteen یا lovely sixteen f sixteen ہمیں american number یاد ہے ڈیٹش یاد ہمیں پاکستان نہیں گئی یقیناً آپ کو response ملے گا اس میں response ملے گا ابھی پچھلے دنوں جو واقعات ہیں اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ 20 منٹ گاڑی لیٹ پہنچی 30 منٹ گاڑی لیٹ پہنچی تو اس طرح کی واقعات بھی لوگوں کی طرف سے اطلاع نہیں ہوتی لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں ڈرتے ہیں کہ تھانے کے چہری کے چکر میں پس جاؤں گا کل انکوائری میں نام آئے گا آپ نے فائر دیکھی آپ نے اطلاع دی آپ کو پتا ہوگا آپ نے تو نہیں لگائی لوگوں کی اطلاع تو ون سکس عوام سے میں کہنا چاہوں گا خدا نخستہ کہیں پر آپ واقعات دیکھتے ہیں تو ون سکس پر فوراں جو ہے کال کریں اور دوسرا یقینی طور پر آگ بجانے کے لیے گاڑی جا رہی ہے تو اس کو رستہ بھی چاہیے تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ایٹھ بیٹھ کو الارمی سیچویشن ہے اور فائر بلینکٹ کی گاڑی جا رہی ہے ایوین ایمپولیس جا رہی ہے تو برہ مربانی سے رستہ بھی ضرور دیں بہت ساری چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں اور ہو بھی چکی ہیں لیکن ایک بنیادی چیز جو ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارے کچن میں ایک فائر بلینکٹ ایک سائر ایکسکیوشر اور ہماری گاڑی میں ایک فائر سیگوشر ہو ہم آپ اس پلیٹ فارم صرف یہی ریکویس کر دیں کہ تمام لوگ یہ ضرور کر لیں ای ٹھنک ہم اگر پورا دن بھی یہاں پر نکالیں تو گورنمنٹ کی تو بہت ساری شکایتیں کر سکتے لیکن دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ایک کے گھر جا کر یہ چیزیں نہیں سہی کرتی آپ کا میرے خال میں ایز ای موڈریٹر آن ٹیلیویجن اور دوسرے ٹی وی سٹیشنز کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ بجائے اس کے کہ شام کو اتنی ساری میں کہوں گا جو بیکار کی باتیں ایک ہی موضوع پر چھے چھے آٹھا ٹیلیویجن سٹیشنز میں نے سیونٹی فور سے سیڈ بیلٹ پہننا شروع کیا الحمدللہ مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ میں نے مطب غلط کیا ہے لیکن لوگ اکثر مذاک وڑاتے تھے کہ یہ تم کیا یار سیڈ بیلٹ امریکن بنے ہوئے چیز ایک دن ہوتی ہے اسی طرح سے لوگوں کی فائر فائٹنگ ایکیپنٹ لے لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فائر تو لگی نہیں کبھی تو اس کو ہم کو کیا ضرورت ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی میرا ایکسیڈنٹ 2008 میں ہوا اور میں صرف اس لیے بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے لیکن اس پریکٹسنگ آف سیڈ بیلٹ نے مجھے ہیلپ کیا کہ میں جا کے ڈیشورڈ میں نہیں لگا تو میرا صرف پوائنٹ کہنا کہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو بچانے کے لیے ہے اور وہ بچائے گا جس کو بچانا ہے لیکن ہمیں بھی کچھ اقدامات کرنے ہیں اور وہ اقدامات گھر سے شروع ہوتے ہیں اس کے بعد حکومت آتی ہے حکومت دیکھیں آپ نے جتنی بھی بات کہیں یہ فائر ٹینڈرز اور یہ لاؤز یہ سارے اپلائی کرتے ہیں پبلک ایڈیاز اور بڑی کمپنیز کو جب گھروں میں آپ جاتے ہیں کچھی آبادیوں میں جاتے ہیں اور چھوٹے اپارٹمنٹس میں بیلڈنگز میں جاتے ہیں وہاں پر گورنمنٹ ہر جگہ نہیں پہنسکتی وہاں پر اوئرنس کی ضرورت ہے جو آپ جیسے لوگ اور دوسرے اسٹیشنز کر سکتے ہیں میں اس سلسلے میں یہ بات کرنا چاہوں گے کہ فائر سیفٹی کی جو اوئرنس سیشنز ہیں یہ جو انٹر پبلیش فیمڈیز کے جو ایڈیاز ہیں اوئرنس کے لیے وہاں پہ کیوں نہیں کیے جاتے ایسے پروگرام بڑے زبردست خیالات جو ہے وہ سامنے سے آئے جی اس کو تارک بن سب کیسے کنکلوٹ کریں گے جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں جس طرح ہم اس نے بات کی اور سر نے اور آپ نے بھی جو اوئرنس ہے اور ٹریننگ ہے اس میں میں اپنے دارے کیا اگر بات کروں کہ فائر پوٹیکشن ہے سلسلیشنز پاکستان نے یہ کیا وہ کیا کچھ نہیں کیا جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم نے آٹے میں نمک کیا لیکن ہم اکیلے کر بھی کچھ نہیں سکتی یہ بھی سچ ہے جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ بھی کچھ چیزیں موجود ہیں اور جہاں آپ میں سے آپ نے فاتین کی بات کی آپ سر مارکٹ اسوسییشنز مختلف ہیں آپ ان میں ٹریننگ سیشن ارینج کریں وی آ دیر پور ڈی کمیونیٹی فری اوپ کاسٹ ٹھیک ہے نا ہم آئیں گے اور اگر اتنے پروفیشنلز بیٹھے ہوئے آپ بلائیں گے تو ایک آواز پہ دس لوگ آ جائیں گے آپ کے ٹریننگ دینے اور جس طرح آپ نے کہا تو یو جسٹ ٹیک دی نیشیٹیو انیور کمیونیٹی اور ہم آٹے ہیں جی عطیق میر صاحب یہ فرمائے کہ پہلے کیا تدابیر ہونی چاہیے اس پر تو ہم نے کافی بات کی اور مجھے امید ہے کہ لوگ اب ان حادثات سے سبق سیکھیں گے وہ مارکٹس ہیں فیکٹریز ہیں وہ اتیاتی تدابیر کریں گی لیکن یہ جو مالی نقصان یا جانی نقصان اتنا ہو جاتا ہے ایک ریاست جو ہے حکومت جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے اور اگر آپ کے انبیسٹرز ہیں دکاندار ہیں انہوں نے تھی انبیسٹمنٹ کیے وہ جل کر راک ہو گئی تو کچھ اس کا ریپلیسمنٹ گورنمنٹ دیتی ہے سر گورنمنٹ ایسی روایت تو اس وقت تک تو قائم نہیں کرتی کوئی بیسار کے دور پر کوئی زنزلہ آ جائے کوئی حادثہ اس طرح کا ہو جائے جس میں دیشتگردی کا انصر ہو تخریب کاری ہو تو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے لیکن اگر اس طرح کی آدھساتی معاملات پر بھی مدد کرے گی تو پورے ملک میں جو آدھش زرگی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں ایک روایت قائم ہو جاتی ہے سر گورنمنٹ یہ رسخ لیتی نہیں ہے اس وقت بطبعہ گورنمنٹ کے باس بجٹ نہیں ہے تو آپ دیکھیں ابھی بھی یہاں ایک شخص نے یہ کوپلٹیو مارکٹ پر انہیں کہا چلے میں آٹھ دس کلوڑ روپ کی اپنے پاس سے خرچ کر دیتا ہوں انہیں مارکٹ کو دوبارہ سے انہوں دکانوں کو بنانے کا عمل شروع کر دیا تو یہ تو ایک کوئی اچھی روایت بھی نہیں ہے کہ تاجر ایسے لوگوں کا انتظار کریں لیکن جو آج کے فورم کی بہت ہی ایک سیر حاصل جو تجویز جو سامنے آئی جو مختلف لوگوں نے کہا کہ آگ لگنے کے بعد یعنی اس کے بجھانے کے معاملات کو درست کرنے کے عمل سے زیادہ پہتے رہے کہ لوگ خود ہی پریونشن کی طرف آئیں میں سمجھتا ہوں اس میں چار سطوں پر اگر اپنی اپنی ذمہ داری ہیں لوگ سوال لیں تو شاید آگ لگنے کے واقعات اسی فیصد زیادہ کم ہو جائیں مثال کے دور پہ تاجر اور عوام یہ پریونشن کے جتنے بھی ان کے لئے ممکنہ ایک معاملات ہیں ان کو اختیار کریں دوسرا کیا الیکٹک یہ پروپر یہ جرمانے کریں ان جگہوں پہ چاہاں لوڈ کنگ ہے اور استعمال زیادہ ہے بات چیک کریں اسی طرح فائٹنگ جو بھی سامان بنانے والے ادانے وہ آگیرنس پیدا کریں مارکیٹنگ وزٹ کریں ان کی مارکیٹنگ بھی ہے لوگوں کی ضرورت بھی ہے اس طرح حکومت سنجھ سے میں خصوصی ریکویسٹ کروں گا کہ کی ایم سی میں یہ جو اس وقت مو چڑھا رہا ہے پوری شہر کا صرف چودہ ناکس فائر ٹینڈرز ہیں اور اس کے بعد پچیس فائر سٹیشنز ہیں سوچیں تین سو فائر سٹیشنز کی جگہ پچیس فائر سٹیشنز ہیں اور کم از کم پانچ سو سے ایک ہزار فائر ٹینڈرز کی ضرورت ہے چودہ فائر ٹینڈرز ہیں آپ کتنی بڑے رسک کے اوپر ہے انٹرنیشن سٹی کے شہریوں کے لیے ایک مزاق ہے ٹھیک تو یہ چار سٹو پیگل بہت شیرائی دیا تینگ میرے صاحب جی اسی طرح بیری کوئی ایک نیم پریشن صاحب گورنمنٹ کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے دیکھیں میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ ڈسٹرک یا ٹاؤن آپ جیسے کہلیں ڈسٹرک کہلیں ڈسٹرک سے آگے یونین کانسل کے لیول پر اویرنس کا ایک سسٹم اور ایک سیفٹی کا سسٹم جینا وہ ڈاپ کریں اور اس کو مطلب خاص طرح سے انڈسٹرل ایریا میں مارکیٹ اور شاپنگ مالز جہاں پر ہے وہاں پر بھی اور بھروں میں بھی جو کمانین ہیں بارال اس کو میرے خالے کے سکتی سے عمل درامت سے ہونا چاہیے اور اویرنس کا عمل جو ہے نا وہ صرف گورنمنٹ پر نہ چھوڑے دیکھیں میڈیا اور سوشل میڈیا کو گورنمنٹ استعمال کر سکتے چیک ہے جی فارم صاحب میرے کوئی انڈسٹری کو ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینے ہوگی آگ کا ڈیٹیکشن پریونشن اور فائٹنگ سسٹم ان کو خود اپنے کیونکہ ان کی اپنی انڈسٹری سے بہتر کسی اور کو نہیں بتا جی تاریخ مند صاحب میں دوبارہ اسی طرف آنگا کہ میں کیا کر سکتا آویرنس بڑھانے کی سسلے میں جو ٹریننگ نیڈز ہیں کمیونٹی کی اور بلکہ جہاں سے ہم نے آغاز کیا پرگرام کا وہ امپورٹنٹ ہے بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو خود بچائیں آپ اپنی فیکٹری کو خود بچائیں اور صرف پروفیسٹرن ہم سارے لوگ میں یقین دلاتا ہوں کہ لوگ ہم لوگ تو تھوڑا بہت یہ در سے ساتھ کیا جاتے ہیں ہماری خواہش ہے بلا ہوں وہ جان کے بتائیں تو لوگ ہمیں بلائیں تو ایک بلائے گا تو دس لوگ آ جائیں اپنی ایک گھر کی سیفٹی جو ہے فائر سے وہ کیسے ممکن بنا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد یقینی طور پر آپ کا بچہ جس سکول میں جاتا ہے مہا سکول کے پرنسپل سے جا کے پوچھیں کہ انہوں نے کیا جو ہے وہ سیفٹی کے اقدامات کیے ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ جہاں جوب کرتے ہیں اس ادارے کے اندر تو اگر اسی طرح سے ہر شخص اپنی ذمہ داری لے گا تو حکومت میں جو ہے وہ ہمارا جو ہم تقیہ رکھتے ہیں وہ ترہ کم ہو جائے گا لیکن حکومت کی ذمہ داری وہ اپنی جگہ پر ہے کیونکہ ایک کسی خدا نہ خواستہ کسی بڑے ڈیزاسٹر میں وہ رول جو ہے سارا گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے گورنمنٹ نہیں وہ کرنا ہوتا ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنے شہروں کو فائر کے معاملات جو کہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اسے بچا سکیں گے اور اس پر جو ہے فوری کام کرنے کی سب کو ضرورات ہے رضوان جعفر کو اجازت دیجئے سوال ہے پاکستان کا